اسفان کا ایک بہت بڑا رئیس اپنی بیگنگ پر ساتھ دسترخوان پر بیٹھا ہوا تھا دسترخوان اللہ کی نعمتوں سے بڑا ہوا تھا اتنے میں ایک فقیر نے صدا لگائی اللہ کے نام پر کچھ کھانے کے لیے دے دو اس سیکشن نے اپنی بیوی کو حکم دیا کہ سارا دسترخوان اس فقیر کی جولی میں ڈال دو عورت نے حکم کی تعمیل کی جس وقت اس نے فقیر کا چہرہ دیکھا تو دھاڑیں مار کر رونے لگی اس کے شوہر نے اس سے پوچھا جی بیگم آپ کو کیا ہوا ہے اس نے بتلایا کہ جو شخص فقیر بن کر ہمارے دگھر پر دستک دے رہا ہے وہ چند سال پہلے اس شہر کا سب سے مالدار اور ہماری اسکوٹھی کا مالک اور میرا سابق شوہر تھا چند سال پہلے کی بات ہے کہ ہم دونوں چند سال پہلے ایسے ہی دسترخوان پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے جیسا کہ آج کھا رہے ہیں اتنے میں ایک فقیر نے صدا لگائی کہ میں دو دن سے بھکا ہوں اللہ کے نام پہ کچھ دے دو یہ شخص دسترخوان سے اٹھا اور اس فقیر کی اس قدر پٹائی کی کہ اسے لہو لہان کر دیا نہ جانے اس فقیر نے کیا بدواد دی کہ اس کے خالات دا گرگوں ہو گئے خاربار ٹھپ گیا اور وہ شخص فقیر و کلاش ہو گیا اس شخص نے مجھے بھی طلاق دے دی اس کے چند سال گزنے کے بعد میں آپ کی زوجیت میں آ گئی تھی شوہر بیوی کی باتیں سن کر یہ کہنے لگا بیگم کیا میں آپ کو اس سے زیادہ تعجب خیز بات نہ بدلاؤں اس نے کہا ضرور بدلائیں کہنے لگا جس فقیر کی آپ کے سابق شوہر نے پٹائی کی تھی وہ کوئی دوسرا نہیں بلکہ میں ہی ہوں کتاب العبر گردش زمانہ کا ایک عجیب نظارہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بدمست مالدار کی ہر چیز مال کٹھی حتیٰ کے بیوی پی چین کر اس شخص کو دے دی جو فقیر بن کر اس کے گھر پر آیا تھا اور چند سال بعد پھر اللہ تعالیٰ اس شخص کو فقیر بنا کر اسی کے در پر لے آیا واللہ علا کلی شہین قدیر تاریخ ایسے عبرت واقعات سے بڑی پڑی ہے شرط ہے کہ انسان اس سے عبرت پکڑے مزید ایسی انٹرسٹنگ ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر دیں مجھے دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیار رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا بہت سارا پیار اللہ حافظ